بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا موبائل ہے اور کچھ منٹ کے بعد وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا موبائل صرف ہاتھ تھامنے سے چارج ہو گیا یہ اپنی نویت کی پہلی ویڈیو نہیں ہے بلکہ راولپرنڈی کے مضافعات سے ایک بزرگ حق خطیب کے نام سے ہیں ان کی بھی کافی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بڑی ویڈیوز ہیں ان سب پر اور آج اس کی ویڈیو پر بات کروں گا لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے گا بیل آئیکون کو پیس کا نہ مد بھولیے گا سب سے پہلے تو اس بزرگ کی بات کر لیتا ہوں جو ہاتھ سے موبائل چارج کرتے ہیں پوری ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب ہاتھ میں ایک بندے کا موبائل تھامتے ہیں اور دس سے پندر منٹ اس شخص کے بقول یہ ہاتھ میں رہتا ہے اور اس کے بعد یہ جنوری کے مہینے سے مارچ کے مہینے تک یہ موبائل چارج کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی بلکہ موبائل خود بخود چارج رہتا ہے اب یہ کیا ہے کیا سائنسی طور پر اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کیا موبائل فون بنانے والے اور کھربور بھائی کے پلانٹس رگانے والی کمپنیز جو ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کریں گی تو بابا جی کے ہاتھ میں کونسی ایسی ریز ہیں شوائیں نکلتی ہیں جن کا دوسری دنیا کو بھی نہیں پتا چلتا جو موبائل فونز بنا رہی ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا جو پیسے لگا رہے ہیں وہ ان بابا جی کی خدمات کیوں نہیں حاصل کر لیتے تاکہ پوری عمر فون چارج کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور پھر دنیا ہاتھوں ہاتھ اور مہنگے داموں موبائل فون خریدے گی کیونکہ لوگوں کا اتنا بڑا مستہ ختم ہو جائے گا روز روز چارج کرنا ہر دو گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد چارج کرنا یا پھر اگر واقعی اس میں اتنی طاقت ہے تو پھر پاکستان کے مسئلے ٹھیک کر دینا پاکستان پر بجلی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا گردشی کرزہ جو کہ دوزار بیس میں تین سو عرب روپے تھا اب بھاری اضافے کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے عرب اس میں اضافہ ہو گیا یہ انکشاف ہو رہا ہے ابھی آئے روزوں سے مزید اضافہ ہو رہا ہے تو اگر بابا جی کچھ دن کیلئے اپنی ٹکنالوجی اتھار ہی دے دیں تو ملک کے عادے مسئلے تو حل ہو جائیں گے پاکستان کو بجلی اور گیس کا تو مسئلہ ہی نہیں رہے گا اور وہ آئی پی پیز جس پہ ہم کرب اور روپے ہر سال لگاتے ہیں اور پیٹرول سے یا ڈیزل سے چلاتے ہیں ان کو ان کو بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لائن لوسز کی مد میں بھی ہماری جو کئی میکا وارٹ بجلی ضائع ہوتی رہتی ہے اس نقصان سے بھی ہم بج سکتے ہیں تو ایران سے جو ہم بجلی لینے کے لیے اور گیس لینے کے لیے امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں ابھی قواج عاصف کا بھی بیان آیا جو امریکہ کا ترلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تجارت کی اجازت دے دی جائے تو ہم اس چیز سے بھی بج جائیں گے پاکستان کے عادت زیادہ مسائل تو ختم ہو جائیں گے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ فیل وقت اس شخص سے رابطہ کرے اور پھر یہی بابا جی ایک اور ریسرچ عوام کے سامنے لاکے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ اس سے جلد بوڑے ہو جاتے ہیں آپ کے دماغ کے خلیے کمزور پڑ جاتے ہیں ٹی وی کی سکرینز کچھ شوائیں ایسی نکالتی ہیں جو آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں اور اس سے پہلے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک وقت میں ٹی وی کو شیطانی چرکہ بھی کہا جاتا تھا جب شروع ہوا تھا لاؤڈ سپیکر پہ پابندی تھی لاؤڈ سپیکر کو کفر کہتے تھے کئی لوگ اور پوری مہم جو ہے وہ ٹکنالوجی کے خلاف چلتی تھی لیکن اس کے باوجود بابا جی کا اپنا ٹی وی چینل ہے بابا جی اس چینل پہ بیٹھ کے تقریریں بھی کرتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے بچوں کے کارٹونز کا بھی ایک اپنا چینل ہے تو کیا اس چینل سے شوائن ہی نکلتی ہیں اس سے والی ریز ہی نکلتی ہیں جو آپ کے عصاب کو اور ان کے خلیوں کو کمزور کرتی ہیں کیا وہ دیکھنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا کیا اب لاؤڈ سپیکر پہ تقریریں کرنے سے سواب ملتا ہے ان کو پر انہی کی ایک اور ویڈیو نظر سے گزری جس میں کہتے ہیں کہ پیلے جوتے پہنا کریں یعنی پیلے یعنی یلو رنگ کے جوتے پہن کے انسان نفسیاتی طور پر کمزور نہیں ہوتا اگر اسے پریشانی ہے پھر کوئی فکر لاحق ہے تو پھر اس فکر سے ازادی مل جائے گی اسی طرح پر اگر آپ کسی اور رنگ کے جوتے پہنتے ہیں تو اس سے پریشانی بڑھتی یعنی اگر کوئی شخص پریشان حال ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو پھر جتنے بھی مہرے نفسیات ہیں دنیا میں وہ اپنی اپنی دکانیں بند کر لیتے ہیں اور دکانیں بند کر کے دکان کے باہر لکھ دیتے ہیں کہ آپ پیلے رنگ کے بڑے بڑے جوتے پہنے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے سکول میں جوکہ سارے بچوں کے جوتے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اس لیے ان کی یونفارم کے ساتھ جوتے بھی پیلے کردنے چاہیے تاکہ سارے کے سارے بچے بڑے ہو کے سائنس داں نہیں بان جائیں پولیس والے عمومی طور پر سیاہ رنگ کے جوتے پہنتے ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیلے رنگ کے جوتے پہنا کریں تاکہ پاکستان میں پولیس کے اندر کرپشن مکمل طور پر ختم ہو جائے وزیراعظم بڑے بڑے بیوروکریٹ سب کو پیلے رنگ کے جھوٹے پنا دیتے ہیں وہ ایسی تیار ہیں مفت کے جھوٹوں کے لیے بہرحال ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک شخص پیارے بابا جان کو کہتا ہے کہ بابا جان آپ نے کئی سال پہلے فلان جگہ کی مسجد میں کھانا کھایا تھا اس مسجد میں کھانا کھاتے ہوئے آپ نے مرک کھایا اور اس خطہ آپ ایک لکمہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹے ایک شخص کو دیا اس شخص نے وہ لکمہ سنبھال کے رکھ لیا اور کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ لکمہ آج بھی وہیں کا وہیں پڑا ہے اور بالکل نرم و ملائم ہے وہ مرک جو آپ نے کھایا تھا وہ بھی آج وہیں کا وہیں ہے اس کی ہڈیاں بھی بالکل ترو تازہ ہیں جیسا کہ کسی نے اس کو خواہتی نہیں لگایا ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی نے اس مرک اور لکمے کی زیارت کرنی ہو تو تشریف لاسکتا ہے یہ کونسی کرامات ہیں کہ جس میں لکمہ اتنے سال کے باوجود خراب نہیں ہو رہا یا پھر اگر کوئی آپ کھانا بناتے ہیں اور اس سے آپ کسی بھی چیز میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں آپ اچار کو کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی چیز کا مربع بناتے ہیں تو آپ اسے کئی دن تک کسی ڈبے میں کیمیکل لگا کے اس لئے پریزرف کر لیتے ہیں بہرحال یا اسے پریزرف کر لیتے ہیں شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اس کی اگر ٹھیک سے دیکھ بال کی جائے تو وہ کئی سال تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے خراب نہیں ہوتا تو کیا یہ شہد کی مکھی کی کرامت ہے شہد کی مکھی کو اپنا مرشد تسلیم کر لیں ہم جو بندے فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں اور دودھ کھانے پینے کی اشیاء کو پریزرف کر رہے ہیں یہ ان کی کرامات ہیں وہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں یہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں انہوں نے ہر چیز کو مزاق سمجھ رکھا ہے اور مذہب کو مزاق بنائے ہوئے اس وعدہ بھی چونکہ رمضان چل رہا تھا تو رمضان کے حوالے سے بابا جی کے ایک مرید ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی جب روزے کی حالت میں آپ واشروم جائیں تو سانس زیادہ نہ لیں وانا پانی آپ کے میدے تک پہنچ جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ معاف کرے اس نے پتہ نہیں کونسی یونیورسٹی سے سائنس پڑی ہے کبھی صرف اپنے ہاتھ لگانے سے موبائل چارج ہو جاتے ہیں کبھی پانی میدے تک پہنچ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اگر بندہ الٹا لٹک بھی جائے تو پانی اسی طرح میدے تک نہیں پہنچ پاتا ہے ہمارے بچارے سادہ محصوم وان ان چیزوں کو سن بھی رہے ہیں اور پھر ان پر اندھی تقلید بھی کری جا رہی ہے ہر شخص نے ایک اپنا الک سے الک ایک مسجد بنائی دیا ہے اور جو ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کے خلاف گالم گلوچ کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر پنڈی کے حق خطیب صاحب ہیں انہیں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی مقبولیت کے جھنڈے گارڈ رکھی ہیں آج کل اقرار والحسن اور ان کا اپس میں ایک شاندار میج بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اقرار والحسن تو ان کے آستانے بھی تشریف لے گئے وہاں پہ کچھ بدمزگی بھی ہوئی اب خطیب کی بھی کافی کرامات مشہور ہیں ایک پھونک سے نہ جانے وہ کتنے بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں ویلچیر پہ بیٹھا انسان ہٹا کٹا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے پاس بس صرف اولمپیک کی ریس نہیں بھاگتا اور کبھی کسی کے موہ سے زنجیر نکل رہی ہے کسی کی آنک سے لوئے کی چین نکل رہی ہے یہ ساری کرامات ہیں کیا کتنی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک ڈراما ہے سوشل میڈیا پہ بھی ان کے ڈسے کافی لوگوں کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اس ساری صورتحال کو اگر اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا اور آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کے فراد کا شکار ہوا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیں اس کی آواز بھی اوپر پچھائیں گے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ ہم ہر چیز اللہ کے نام پہ کرتے ہیں اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں اور اس کا قرآن اور سنت سے اور حدیث سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ شرک یا بدت یا کفر کے اندر آئے گا اپنے آپ کو بچائیں اس طرح کے فرادیوں سے جو اسلام کو صرف پیسے کمانے کے لئے جنہوں نے ایٹی ایم مشین اپنی بنایا ہو گیا اور یہ جالی پیر ان کو ایکسپوز کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں ہمارے مولوی جو ہیں یا تو وہ ڈرتے ہیں یا وہ عالم نہیں ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی اس بات پر کتنی پکڑ ہونی ہے کیونکہ اصل میں یہ ان کا کام ہے یہ سو کالڈ بڑے بڑے علماء جو ہیں کہ وہ جالی مولویوں کی اور جالی پیروں کی ان کو ایکسپوز کریں اور ان کو کٹیرے میں لاکے کھڑا کریں اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور مزید اب کس کس کو ایکسپوز کرتا ہوں اس کا ویڈ کریے گا انٹیز نیکس ٹائم اللہ حافظ